ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے آپ کے چینل پر جس میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مائیگرین کی بیسٹ ہومیپیتک دوا میں کلینیکل پرکٹس میں دیکھتا ہوں مائیگرین سے سمبندید بہت پیشنٹ آتے ہیں کیونکہ مائیگرین میں کیا ہوتا ہے آپ کو سر میں درد ہوگا ٹھیک ہے سر درد ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو امپورٹن کچھ پوائنٹ سے یاد رکھنا ہے تب ہی آپ اس کو مائیگرین بول پائیں گے مائیگرین میں آپ کو سر درد ہوگا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کو جب بھی سر درد ہوگا تو آپ کو اس میں اُلٹی کا مند کرے گا مطلب نوزیا یا جی مچ لے گا کئی بار آپ کو اُلٹی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ سکتا ہے اُلٹی ہونے وقت آپ کو ٹھیک لگے اس کے علاوہ آپ کو آواز سے لائٹ سے آپ کو کسی سے بات کرنا پسند نہیں ہوگا لائٹ سے آپ کو بہت ادھیک پریشانی ہوگا ایسا لگے گا کہ آپ کو اندھیرے میں رہیں کوئی دیا آپ کو بول رہا ہے بات کر رہا ہے وہ پسند نہیں ہوگا آواز سے آپ کو پریشانی ہوگی ٹھیک ہے یہ کچھ لکھن آپ کو ملتے ہیں جس کا مطلب آپ کو مائیگرین کی پرولم ہے ٹھیک ہے اس کا جب اٹیک آتا ہے تو بہت سی ویر اٹیک ہوتا ہے اس میں آپ کو چکر بھی کئی بار آ سکتے ہیں آنکھوں میں بھاری پن لگنے لگتا ہے اور بہت آسہنی درد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر لوگ آپ جو ہوتے ہیں پیشنٹس ہوتے ہیں پین کیلر کے روپ میں یوز کرتے ہیں لیکن لگتا ہے آپ کب تا کے دوا کھائیں گے اور آپ کا ہیڈ ایک بنا ہی رہے گا ہومی پتھی میں اس کے لیے ویری افیکٹیو رام بانڈ میڈیسنس ہوتی ہیں جس کو لگتا ہے دیا آپ نبی دن یوز کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی کتنا بھی پرانا مائیگرین ہو ابھی آ رہا ہو چاہے کسی بھی کتنا بھی پرانا ہو وہ مائیگرین ہمیشہ کے لیے آپ کا ختم ہو جائے گا لیکن دوا آپ کو تین مہنے لینی پڑے گی پہلی دوا کا نام ہے آئیرس ور آئیرس ور نام کا دوا لینی جیے ٹھیک ہے اس کی آپ کو چھے پاور لینی ہے چھے پاور لینی جیے جس کی آپ کو تین بھون صبح تین بھون دفع تین بھون شام لگاتار آپ کو لینی ہے یہاں آپ کو لگتا تو لینے نہیں ہے یہاں آپ کو ریگولر لینے ہیں یہاں آپ دوا کھا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو کبھی اٹیک آگیا اگدام سے انٹینس پین ہو رہا ہے نوزی وومٹ لگنے لگا آپ کو تو اس دوا کو امیجیٹلی جب آپ کو اپیسوڈ آیا یا اٹیک آیا ہے تو اس کو پندر پندر میٹ کی گئے اور آپ دوسرے تین ڈوز لیں گے تو جو آپ کا نوزی وومٹ اور جو ہیڈیک والا جو پرولم رہے گا جو اٹیک آیا ہے وہ آپ کا تھوڑا کم ہو جائے گا یا سب سائٹ ہو جائے گا لیکن اس دوا کو ریگولر آپ کو تین مہنے لینا ہے دوسری دوا جو بتا رہا ہوں میں آپ کو چیو نین تھس چیو نین تھس جو ہے اس کی آپ کو چھے پاور لینی ہے چیو نین تھس کی بھی چھے پاور آپ کو لینی ہے جس کی تین بون سبہ تین بون دفع تین بون شام اس کو بھی لگاتار آپ کو لینی ہے کم سے کم نبی دن یا تین بہنے لینے لینا ہے تو آئیریش ور کی چھے پاور اور چیو نین تھس کی چھے پاور دونوں کی آپ کو لینی ہے تین تین بون سبہ دفع شام لینے کا طریقہ ایسا ہے